حملی افراد آپ کو صحت کے حوالے سے بڑے اتیار کرنے پڑے گی دوسرا آپ کے جو قریبی کو یہ آپ نے تلق بنایا ہوئے ہیں قریبی آپ کے تلقات ہیں رشتیں آپ کے رابطیں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سوچیں اس ہفتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر دو اور آپ کے مالی صورتحال پر بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے آپ کی جو رومانوی صورتحال ہے وہ بھی آپ سوچ طلب ہے اس کا بھی سوچیں تو یوں آپ کا گرینڈ جیو اثرات ہیں وہ آپ مرتب ہو رہے ہیں اور میں دو چیزیں امپارٹنٹ ہیں تین قریبی تلقات مالی صورتحال اور اپنا صحت اب میں آتا ہوں سوری ازرات کی طرف سوری ازرات نئے لوگ آ رہے ہیں آپ کے زندگی میں گرینڈ کے وجہ سے لیکن نئے لوگوں سے آپ آپ کا جی چاہے گا تلقات نئے لوگ امپارٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ کا جی چاہے گا تلقات بڑھوں لیکن اس میں ذرا جلد بازی سے کام نہ لیں ان کو آنے دیں نوگوں کو اور ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق تلقات کو شکل دیں تلقات کی اس کے بعد یہ جو آپ کے شریکیکار ہے کوئی پارٹنر بنائے ہوئے آپ نے سوری ازرات آپ آپ کھل کر بات کریں اس سے واضح بات کریں تاکہ ایک تو آپ کے دلقات مضموط ہو جائیں گے دوسرے اس طرح دل کھل کر بات کرنے سے آپ کے معاملات حال ہو جائیں گے اور یہ گرینڈ کے وجہ سے میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ جو ہے اپنے جو پرانی آتی ہیں جنہوں نے آپ کو فیضہ نہیں پہنچایا گرینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں آپ آپ میں سورتیاب میں نظر رکھیں اور اس کے مطابق آپ کام چلائیں اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے مالی صورتحال پر میرے نزدیک مالی صورتحال پر زیادہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی اس گرینڈ کے وجہ سے کہیں آپ کا نقصان نہ ہو جائے غلط دکھا انویسٹ نہ کر بیٹھیں تو ایک دو دن رک جائیں افتہ رک جائیں بعد میں آپ اپنے عملی شکل دیں کس کو مالی صورتحال کو جوزی حضرات آپ نے بھی آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کے صحت کی کوئی گھڑ بڑھ ہے اور دوسرے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہنی صحت کو گھڑ بڑھ ہے یہ آپ کیا سوچتے رہتے ہیں ہر وقت کیا آپ نے آپ کو بنایا ہوئے یہ جو آج گرینڈ لگا ہوئے آپ ذرا سوچئے کہ آپ ذہنی طور پر کیا سوچتے رہتے ہیں مجھے جو ایسے لگتا ہے آپ کو بیماری ہے ایسے منفی خیرہ آپ سوچنے کی تو یہ گرینڈ سے آپ کو زیادہ مجھے لگتا ہے کوئی احساس ہو جائے گا صحت کے بارے میں ذہنی صحت کا خیار رکھیں اور آپ جزمانی صحت کو رون اور ہوتے رہتے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے ذہنی صحت کا منٹل ہیلک جوزی حضرات اس کے بعد کوئی رکاوڑ بنی ہوئی ہے آپ کی اس کو آرام سے سوچ بچار سے بے چینی سے بے سبلی سے کام نہ لیں اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سوڑی حضرات کو بھی یہی کہا جوزی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سوچ بچار سے کام لیں اگر جو پلینٹس ہیں اگر وہ ایک جگہ پہ فوکس ہوکے اپنا کوئی قرآن بنا لیا ہے کرنے آگئی ہیں ان کی تو ذہنی جو سوچ ہے وہ کیسے اس کو بدلے گی اللہ تعالی نے دو چیزیں ایکسٹرالوجی کے بعد میں تو یہ کہوں گا پھر آپ کی رہے بھی سنوں گا دو چیزیں اللہ نے پلینٹ بنیا ہے ان کے اثرات ہیں لیکن اللہ نے سب اختیار بنا کر ہمارے بھی کوئی اثرات ہیں انسانوں کے ہماری سوچ کے پاورفل کانفیڈنس بکازہ پازیٹیف تھوٹس تو وہ دونوں چیزیں سنداز ہوتی ہیں اب پوری آرسکوپ دیکھنے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ منٹل ہیلز جو ہے ان کے خیالات آبی ہو جائیں گے یا حالات آبی ہو جائیں گے یہ ان معاملات پر قابو پاس یا نہیں پائیں گے اب ہمارے سامنے ایک جنرل ہم ایک پیش کر رہے ہیں حالات کو جنرل ایک ہوتی ہے تاریخ پدائش وقت پدائش کے مطابق صحیح ہارسکوپ وہ اگر کوئی بنوانا جائے تو وہ تو الہدہ بنے گی نہیں لیکن میں بیسیکلی جو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دونوں چیزیں جو تدبیر ہے انسان جو تدبیر کرتا ہے حالات کو دیکھ کے اگر ہے کہ جی آپ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں اور وہ اتمنان سے فیصلہ کرتا ہے دونوں چیزیں کام کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے اور یہ جو اختیار ہے ہمارے اندر اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر مرتب میں تو دونوں سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کئی جو پلانیٹا بھی ہو جاتی ہیں کمزور اپنے کفترادی کے والے کئی لوگ جو ہیں حالات کے رگڑ کھا کھا کر کچھ انکچ کفترادی ان کی مصبت ہو جاتی ہے وہ پھر قابو پا لیتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ تقدیر ہا بھی ہے ہم انسان مقابلہ کرتا چلا رہا ہے اور اپنے صلاحیتوں کا زیادہ زیادہ اپنے فوائد یا تقدیر کو سامنا کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے درست ہے آجا جی آپ یہ جوزی آپ نیپولیون جو ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ جو بڑے آخری جنگ اس نے کی آپ ذہن میں نہیں آرہا بھاگ ہو گئے پیچھے ایک اسٹرولوجر ہے اس سمانے کا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بھائی میں نیپولیون سے ملا ہے نیپولیون سے ملا ہے وہ جو اس کے کارندی ہیں یا ان کو کیا کہتے ہیں آپ جو بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا چپٹی بھی ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آنے دیتے اس بچارے کو آسٹرالیر کو تو ان کے ساتھ کیا کہنا چاہتے ہیں انہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شکست کی طرف جا رہا ہے نہ جائے اور وہ شکست ہے پھر میں شکست کھا گیا آسٹرالیر پھر ختم ہو گیا آسٹرالوجر وہ ایک اپنی ریڈنگ بتاتا ہے ایک انسان جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے باقی یہ ہے کہ بہت سارے انسان تقدیر کا مقابلہ نہیں کرتے لیکن ایسے سے اللہ نے لوگ پیدا کی ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد و مومن سے بدل جاتی ہیں بدل جاتی ہیں تقدیریں تقدیریں بدلی ہیں یہ سلسلہ جاری ہے آج بھی کرونا سال پہلے بھی بعد نے بھی کہ ہمارے باقتیار ہونا اور تقدیر کا مقابلہ ہے یہ ایک ایک بہت سارے کہتے ہیں اب میں آتا ہوں جوزیزرال آپ کے منٹل ہلک کی بات ہو رہی تھی اور جو پرانی آتیاں جنہوں نے آپ کے زندگی میں رکاٹنٹ ڈالی ہوئی ہیں آپ کے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں بدل دے رہے تھے ہر وقت ان سے جان چھڑائیں اور آج چاند گرائن ہے آپ کو سب کچھ واضح ہوگا آج اس کے مدابق پھر عمل کریں اور منفی حادتوں کو دفع کریں اس گرائن کا فیدہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کو جو بری اثرات ہیں منفی اثرات ہیں یہ اچھی اثرات ہیں ان کا واضح واضح ہمیں پتہ چلے گا اور یہ مدد مل جاتی ہے انسان کو کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے میں اس کو بروعی کار لاؤں اپنے آپ کو بیتر بنوں گا اب میں آتا ہوں سلطانی حضرات کی طرح سلطانی حضرات یہ جو گرائن لگ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے اکرب میں اکرب آپ کا پانچوان خانہ ہے تو پانچوان خانے کی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس پر اثر انداز ہو کر گرائن یہ جو نئے نئے آئیڈیاز آپ سوچ لیتے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ کچھوں کچھ ایسی بات ہے آج آئیڈیاز نہیں آ رہے تو ان پر یہ گرائن اثر انداز ہو رہے ہیں اور آپ اپنا ایک دو دن کے لیے صبر سے کام لیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گرائن ہے ایک لحاظ سے آپ کو بڑا فیضہ پہنچا رہا ہے پانچوان خانے میں کہ آپ کے جو رومانوی تلقات ہیں یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے آپ اپنے رومانوی ساتھی بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے اس سے در آپ کے طبیعت بان رہے گی ٹھیک اور اس کے بعد پانچوان گھر میں کچھ شکوک و شکوات سے بھی آپ نے کام لینا ہوگا جیسے آپ کی فطرت ہے ہر چیز کو زیادہ محسوس کرنا تو بزرک وقت پر رومانوی والا جو اچھے ہیں لیکن آپ اپنے لئے کوئی مسئلہ بنا لیں گے شک کی وجہ سے اب میں آتا ہوں اسری حضرات کی طرف تو اسری حضرات یہ جو گرائن آج لگا ہوا ہے اس کے آپ کے فیملی پر گریلو زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے یہ ایسا لگتا ہے گرائن کو اس سے آپ اپنے گریلو زندگی فیملی لائی میں زیادہ دلچس پھی لیں گے اچھے بات ہے یہ گوڈ اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ آپ سرول جے رہتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ سمجھ نہیں آتے کہ میں چاہتا کیا ہوں یہ گرائن مدد کرے گا آپ سوچیں کہ what I want to do what is my aim میں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اس گریلو زندگی میں جو رکعتے ہیں وہ بھی آپ فیل کریں گے گریلو زندگی کے منفی حضرات بھی ہوتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جا رہا ہوں اور آپ کو اپنی جو creative آپ کی ہیں تخلیقی صلاحیتیں ہیں بہت زیادہ احساس ہوگا کہ میرے اندر تو اللہ نے اتنی اچھی صلاحیتیں پیدا کی ہیں مجھے ان کا پورا فیدہ اٹھانا چاہیے اپنا اسی حضرات کتاب لکھنا شروع کریں اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے فیدہ اٹھانا اب میں ہتا ہوں ورگو ہاں جی ورگو کی طرف اسمبلی حضرات آپ کو جی نئے نئے مواقع ملنے والی ہیں اس گرین کو جسے جو زیادہ تر چیز آپ کے لئے گرین لا رہا ہے وہ ہے آپ کا احساس ہوگا کہ میں بول سکتا ہوں آپ کے جو قفت گوئے آئی ہے وہ کچھ آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ کا احساس ہوگا کہ ایز سپیکر اوریٹر ایز سپیکر ایز سپیکر اور اس کے بعد یہ جو قفت بائی ہے اسے آپ کے زندگی میں نئے مواقع نئے ترقی کے اسواب پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کی خود عظمات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا رومانی معاملات کو بخشیں آپ کیونکہ آپ رومانی معاملات میں اتنے ملاغوز نہیں ہوتے جنہیں رومانی معاملات سوچے رہتے ہیں آپ کہ یوں کروں وہ کروں کیا کروں تو حضرت رہن میں اولاد میں اشار رہیں آج ہے جی لپرا آج ہے جی لپرا کی طرف آتے ہیں حضور تو جو چاند کرائیں نارا آپ کا احساس ہوگا کہ میں نے مالی معاملات کے ساتھ کیا کیا ہوگا ہے جور فرینشل سچویشن اس گران میں آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ویٹی ویلیوز آف لائف زندگی کے اقدار کیا ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں گے اس گران کے وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس گران کے وجہ سے آپ کے زندگی میں کوئی تدیلی آنے والی ہے اس کے لئے آپ کیار ہو جائیں اور آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ زیادہ وقت اس بات پر خرج کریں کہ what to do a new situation is developing is developing ٹھیک ہو گیا اب آگیا جائیں یہ ہوگا کہ آپ بجل ضرور بنا لیں یہ گران آپ کا احساس دلائے گا تاکہ آپ مالی معاملات کو انگرس میں لے سکیں اب میں آتا ہوں اکھر بھی اکھر بھی اکھر بھی حضرات آپ اس گران کے وجہ سے سارا دن یہ سوچتے رہیں گے کہ مجھے کن حالات نے کن چیزوں نے مجبور کیے رکھا ہے اور جن کے ویسے سے میری زندگی میں میری زندگی کے بہتری کے باعث نہیں بنی تو یہ آپ سوچئے تاکہ آپ ان آتوں سے جان چھڑائیں اور آپ ان کو ترک کرنے کا سوچیں گے ان تلقات سے جان چھڑائیں گے اسی میں آپ کے بہتری ہے رومانوی طور پر اپنے حالات کا جائزہ لیں اتنے حالات تیزی سے نہیں آتے جتنی تیزی سے آپ رومان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں آپ میں اپنی شدت ہے اس شدت کو ذرا اپنے کابو میں رکھیں اس شدت کی وجہ سے ہم نے زندگی میں پتہ نہیں کیا 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 ہوگا ہے آجائیں جی سیجیٹریس کوسی حضرات سیجیٹریس حالات آپ اپنے حالات کے بارے میں بہت دیپلی گرائی سے سوچیں گے آپ کے تحت و شہر میں جو بھی باتیں ہیں تحت و شہر میں جس کے وجہ سے انسان میں آپ جو بھی ہیں وہ تحت و شہر میں تنگ کرتا ہے مگر اس کا سبب نظر نہیں آتا ایک آدمی ہروں پریشان ہے بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں جی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک کہ میں پریشان کیوں ہو جاتا ہوں یہ نہیں سمجھائی کہ میں نے سر میں درد جاتی جاتی کیوں شروع ہو جاتا ہے تو حضور آپ کے لئے تو یہ بہت اچھی بات ہونے والی ہے آپ کے تحت و شہر میں جو چیزیں دفن ہیں دفن تو میں زیادہ جو چیزیں بند ہیں وہ سب باہر آنے والی ہیں کہ یہ وجہ ہے جس کے وجہ سے آپ یوں وہم کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو الجی رہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے تو گرین بہت کچھ بڑا فائدہ مدد ہے دیرے سے روشن کدر آپ کو لا رہا ہے آپ کے سفائدہ اٹھائیے جدی آپ کی جو سماجی زندگی ہے اس کو متاثر کر رہا ہے اگر اچھی ہے وہ بری ہو جائے گی آپ کچھ سوچئے کہ آپ کی سماجی زندگی کدر جا رہی ہے اور اس سماجی زندگی کو اپنی طرح سے آپ کوشش کریں گے بہتر بنانے کی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کچھ ترجیات بنی ہوئی ہیں کہ پہلے یہ کام کرو دوسرا یہ کروں تیسرا یہ کروں اس ہفتے جو آلات واقعات پیدا ہونے والے ہیں آپ کی ترجیات بدل جائیں گے جن چیزوں کا آپ نے فور نمبر پر رکھا ہو گیا ہے وہ ممکن ہے پہلے نمبر پر آجائیں تو یہ بھی آپ کے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی ترجیات پر ایسی آپ کی سوچ آپ کے مدد کرے گی اور آپ اپنے مستقبل پر پھر نظر ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے اور یہ واضح نظر آ رہا ہے گرین کے وجہ سے جدی حضرات کہ آپ کے سوشل لائی میں تفدیل ہی آ جائے گی کوئی نئے دوست آ رہے ہیں پرانے جا رہے ہیں سمائے جی زندگی میں نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے میں آتا ہوں دلو حضرات کی طرف آپ اپنی کیریر کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے آپ نے پچھلے ایک سال سے لگتار اپنے آپ کو خطرے میں ڈال ہو گئے میں یہ کہوں گا یا اپنے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری کو اس کے گرس میں آئے ہوئے ہیں آپ اور عرصہ سے یہ جاری ہے ممکن آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا ملا تو آپ ذرا اپنے کیریر کے حساب سے جو کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سا صبر و تعمل سے کام لے کر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں کنٹرول یور اموشنز کنٹرول یور اموشنز جی چاہے گا کہ میں بولوں تو آپ اور کیا کرتے ہیں آپ بولتے ہی رہتے ہیں ہر وقت ابھی مزید بولیے لیکن ادھر نہ آئیے کہہ رہی ہی ترہا ہوں چپ لیتے ٹائم کام کیونکہ میں یہ وشوخ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور اچھے موقعیں ملنے والے ہیں میں وشوخ سے کہہ رہا ہوں کہ ممکن گران کے ویدے سے بھی آج شورت آپ کو ملے آپ کو ملنے والے ہیں پیپلے آپ کو ملنے والے ہیں یہ بھی جارہ پہلی اسے ذہن میں رکھیں دلوی ازراد جتے ہیں ایکویریس ایکویریس یہ سارا ہفتہ ان کے کیریئر پر یہ اثر پڑا ہو گیا کیونکہ یہ بروج جس کو ہم کہتے ہیں سکارپیو یہ ہمارا دلوی ازراد کا کیریئر کا بروج ہے وہی گرانہ لگا ہو گئے وہی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو میں کہتا چلے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے کیریئے لحاظ سے ضرور سوچئے لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں بہتر وقت انتظار کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو اگران کہہ رہا ہے کہ آپ کو اچھا کوئی مواقع ملنے والے ہیں اور یہ جو آپ جن کو آل افسران بنایا ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچیں آپ زیادہ حالات کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آل افسران جو ہے وہ مجھے کتر ٹھیک کرنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی حضرات آپ کے نامیں آپ کے نامیں گھر میں گران لگ رہا ہے تو نامیں گھانا جو ہے وہ آلہ تعلیم کا خانہ ہوتا ہے آلہ سوچن کا خانہ ہوتا ہے تو اس کے یہ مطلب ہوا کہ آپ کے جو گہری تبدیلی لہا رہا ہے آپ کے ذہن میں یہ جو چاند گران ہے مزید آپ کو خش پید ہوگی علم حاصل کرنے کی ضرور حاصل کریں اور بریون ملک سب سے بھی نظر آ رہا ہے گوتی افراد اور سب سے زیادہ یہ نامہ خانہ روحانیت کا خانہ ہوتا ہے یہ روحانیت بدار ہو رہی ہے پہلے بھی آپ قسم پولیٹن ہیں افاقی محبت کے مالک ہیں آپ اب مزید روحانیت سے آپ کی یہ جو پہلو ہے روحانیت کا مزید اجاگار ہوگا اور آپ اس کو اپلائی کیجئے اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس گران کے اصلاح ضرور آپ پر بھی مرتب ہوں گے وقتی طور پر اس گران کو گزریں دیں آن دی ہال آپ کی زندگی میں یہ گران بہتری لا رہا ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں میں روحانی معاملات ہی کہوں گا آپ کو احساس ہوگا کہ میں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا نامیدی ہوگی